نمسکار کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے گہوں کی فصل میں چوڑی پتی والے اور سنکری پتی والے سب ہی طرح کے خرپتوار ہوتے ہیں اور زیادہ تر کسان بھائی ان خرپتواروں کو نشٹ کرنے کے لیے الگ الگ دوا کا چھڑکاو کرتے ہیں جس سے دوا کی لاغت بھی زیادہ آتی ہے اور محنت بھی زیادہ ہوتی ہے اور فائدہ بھی پوری طرح ایسے نہیں مل پاتا ہے زیادہ تر کسان بھائی ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں صحیح دوا کی جانکاری نہیں ہوتی ہے اور جیسا دکاندار کہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں لیکن کسان بھائیو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو گہوں کی فصل میں سب ہی طرح کے خرپتواروں کو نشٹ کرنے کے لیے ایک ہی دوا بتائیں گے اس کے چھڑکاو سے سب ہی طرح کے خرپتوار نشٹ ہو جاتے ہیں اس لئے آپ ویڈیو کو انت تک پورا ضرور دیکھیں اور اس جانکاری کو اپنے ساتھی کسان بھائیوں کو بھی سیئر جرور کریں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لا رنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کے گھنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں آپ نے گےوں کی کون سی قسم لگا رکھی ہے کرپیا اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تاکہ ہم اسی انصار آپ کو بلکل اس ٹک جانکاری بتا سکیں کسان بھائیوں گےوں کی فصل میں سبھی طرح کے خرپتواروں کو آپ کیول ایک دوا کے چھڑکاو سے نشٹ کر سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو الگ الگ دوا کا چھڑکاو کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے زیادہ تر کسان ٹو فورڈی دوا کا چھڑکاو گےوں کی فصل میں کرتے ہیں ٹو فورڈی کے چھڑکاو سے چوڑی پتی والے خرپتوار تو نشٹ ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے خرپتوار گےوں کی فصل کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اس لئے کسان بھائیوں گےوں کی فصل میں سبھی طرح کے خرپتواروں کو نشٹ کرنے کے لئے آپ سلفو سلفیورون پچھتر پرتیسط پلس میٹا سلفیورون میتھائل پانچ پرتیسط کا چھڑکاو کریں اس دوا کی چاریس گرام ماترہ کو چار سو سے پانسو لٹر پانی میں گول بنا کر ایک ایک تیر چھتر میں گےوں کی بھائی کے تیس سے پینتیس دن بعد کھڑی فصل پر چھڑکاو کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس دوا کے چھڑکاو میں آپ ایک بات کا دیان اوشیہ رکھیں دوا کی بتائی گئی ماترہ کا ہی پریوک کریں کیونکہ زیادہ ماترہ میں دوا ڈالنے سے فصل کو نقصان ہو سکتا ہے اور صحیح ماترہ میں پانی کا پریوک کریں کیونکہ وہ اسے کسان بھائی سوچتے ہیں کہ یہ دوا کی ماترہ تھوڑی زیادہ ڈال دیں گے تو اس سے خرپتوار پوری طرح سے نشٹ ہو جائیں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے صحیح ماترہ میں دوا کا پریوک کریں تاکہ فصل کو بھی نقصان نہیں ہو اور خرپتوار بھی نشٹ ہو جائے آج کی جانکاری میں بس اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں ایک اور نہیں جانکاری کے ساتھ تب تک دیکھتے رہے داکریسی چوپال جائے ہند جائے کسان